بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام وعلى رسول کریم وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما عبادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَاعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَّكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظيم وصدق رسوله النبی الكریم الأمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واسحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلیکہ واسحابک یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبک خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیه فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی ربی صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبک خیر الخلق کلہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و تمہ برانه و آزم شانه و جل ذکره و عز اسمه کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائدُ المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابیہ و بارک و سلم قدر بارِ گہوربار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو ربِ ذل جلال کے فضل اور توفیق سے اٹھائیس میں سالانہ فامدین کورس کا سلسلہ جاری ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ و سلم بحیثیتِ معلم میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ربِ ذل جلال نے ہمارے آقا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم کو ان گنت شانے عطا کی ہیں آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے آج ہمارا موضوع ہے ان اوصاف میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم بحیثیتِ معلم قرآنِ مجید برحانِ رشید میں خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے معلم ہونے کے لحاظ سے متعدد آیات میں آپ کا یہ منصب بیان کیا ہے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے اس دعا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کا کردار جو اس وقت حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے طرف سے بیان کیا جا رہا تھا اس میں بھی آپ کے معلم ہونے کو واضح طور پر ذکر کیا گیا ربنا وَبَعَسْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اے اللہ ان میں انہی سے ایک عظیم رسول کو بھیج يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ کہ وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کریں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں وَيُزَكِّهِمْ اور ان کے دلوں کو ستھرا کریں اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اے اللہ بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے آپ کی دنیا میں جلوہ گری کے لیے جو دعا مانگی گئی جس کو دعا سیدنا عبراہیم علیہ السلام سے تابع کیا جاتا ہے اس کے اندر یہ کردار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا گیا کہ آپ آئیں گے اور کتاب و حکمت کی تعلیم لوگوں کو دیں گے قرآن مجید قرآن رشید میں پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کا منصب بیان ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ نے مومنین پر احسان کیا اذ باعثا فیہم رسولا من انفسہم کیا احسان کیا کیونکہ اللہ نے مومنین میں انہی میں سے عظیم رسول کو بھیجا یعنی پہلے تو دعا تھی کہ اے اللہ بھیج اور یہاں خبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم رسول انہی میں سے بھیج دیئے ان کا کیا کام ہے یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم کہ وہ لوگوں پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو ستھرا کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کا ذکر ہوا اور ایسے ہی خلق کائنات جل جلالہو کا فرمان وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّنَا رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ اس کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کو تعلیم دینے کا جو منصب ہے رب زلجلال نے اس کا ذکر کیا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دو حلقے دیکھے ایک حلقے میں ذکر اذکار کی محفل جاری تھی اور دوسرے حلقے میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حلقے میں بیٹھے جہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری تھا تو آپ نے فرمایا دونوں حلقے ہی خیر پر ہیں لیکن انما بوئست و معلیمہ مجھے معلیم بنا کے بھیجا گیا ہے تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم و تعلم کا حلقہ تھا اس کو اپنے لیے بیٹھنے کے لحاظ سے پسند فرمایا اور اس موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے لفظ معلم کا استعمال کیا اور یہ کہ میرا مقصد ہی آنے کا یہ ہے کہ میں لوگوں کو تعلیم دوں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نسائی شریف میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ان اللہ لم يبعثنی معنفا کہ رب نے مجھے سختی کرنے والا نہیں بھیجا ولیکن باعثانی معلماً میسرا لیکن اللہ نے مجھے معلم اور میسر بھیجا ہے کہ تعلیم دینے والا اور آسانی کرنے والا لوگوں کے لئے معلمم میسرا تو اس طرح رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے جو بڑے واضح اوصاف ہیں اور آپ کی زندگی کے جو بڑے واضح اور بڑے کردار ہیں ان میں سے ایک اہم کردار ہے آپ کا معلم ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم ہونا یعنی اس طرح سارے انبیاء کرام علیہ مسلام میں سے ایک منفرد قسم کا معلم ہونا آپ کا منصب ہے ویسے تو ہر نبی ہی تعلیم دینے کے لئے آتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ مسلام میں سے سب سے بلند شان والے معلم ہیں اس میں چونکہ تعلیم کے اندر معلم کی سب سے جو بڑی حیثیت ہے وہ اس کے اپنے علوم ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اتنے ہیں وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ کہ لہو اور قلم کا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے ایک جھلک ہے سارے علوم تو بہت زیادہ ہیں حالانکہ لہو قلم کا علم بھی ہمارے حدود خیال سے کہیں اوپر ہے تو اس بنیاد پر جب رب ذوالجلال فرماتا ہے الرحمن علم القرآن کہ الرحمن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھا دیا اور لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین اتنی جامع کتاب پھر پڑھائی رب ذوالجلال نے ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے اور اس کے ساتھ وعلمك ما لم تكن تعلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی آپ نہیں جانتے تھے محبوب اللہ نے تجھے پڑھا دیا اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اپنا مبلغ علم اتنا اونچا ہے تو پھر آپ کی تعلیم کا میار بھی اس قدر ہی بلند ہے جو آپ کو اللہ نے خصوصی انداز بھی دیا اور خصوصی علوم بھی آپ کو عطا فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گھڑی ایک معلم کی حیثیت رکھتی ہے یعنی زندگی کے شب و روز کوئی مرحلہ ایسا نہیں جہاں آپ کی وجہ سے مخلوق کو ہدایت نہ مل رہی ہو اسی بنیاد پر خالقِ کائنات نے فرما لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ یعنی فی رسول اللہ مطلقا کہ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لئے بہترین نمونہ موجود ہے یعنی صرف یہ نہیں کہا گیا کہ فی تعلیمِ رسول اللہ یا فی کلامِ رسول اللہ یا فی قیامِ رسول اللہ فی قعودِ رسول اللہ تو اس کو یعنی مطلقا رکھا گیا اور اس کو وقت کے لحاظ سے بھی فی نہارِ رسول اللہ فی لیلِ رسول اللہ کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر گڑی میں اور ہر ہر کام میں ہر ہر کفیت میں ہر ہر حالت میں تمہارے لئے بہترین نمونہ موجود ہے عام کوئی انسان معلم ہے یعنی چار گھنٹوں کے لئے آٹھ گھنٹوں کے لئے تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر گڑی میں معلم ہیں اور وہ تعلیم ہما جہت تعلیم ہے چوبیس گھنٹوں میں مثلاً عشاء کے بعد ہم دیکھیں تو بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور یہ ظاہری حیات کا آخری سال تھے تو جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے صحابہ سے گفتگو کی فرما فَإِنَّ رَأْسَ مِعَتِ سَنَا مِنْهَا لَا يَبْقَى مِنْ مَنْ هُوَا عَلَى زَهْرِ الْأَرْدِ اَحَدٌ کہ آج کے بعد جب ایک صدی مکمل گزر جائے گی تو اس وقت جتنے لوگ روح زمین پر زندہ ہیں ان میں سے کوئی بھی اس وقت زندہ نہیں ہوگا یعنی سارے دنیا سے چلے جائیں گے سارے دنیا سے جو آج اس وقت زندہ ہیں وہ یعنی اپنی اپنی عمر گزرتے گزرتے بالاخر سب رخصت ہو چکے ہوں گے اور پھر ان کی آگے اولادیں یا ان اولادوں کی اولادیں جو ہیں وہ موجود ہوں گی تو یہ یعنی وقت ہے عشاء کے بعد کا اور اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم دی جا رہی ہے ایسے ہی یعنی دن رات کا کوئی بھی وقت اگر ہم سیرت سے تلاش کرنا چاہیں تو اس میں بہت سے ایسے دلائل اور مواد جو ہیں وہ موجود ہے بسرن آدھی رات گزر چکی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی معلم ہیں اس کے لحاظ سے بھی صحیح بخاری شریف میں حدیث شریف ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا یعنی اس دن عشاء کی نماز روٹین کے مطابق نہیں پڑی گئی بلکہ اس کی مؤخر کیا گیا تو انتظار کرتے کرتے یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فَخَطَبَانَا تو سرکار نے ہمیں آکے خطبہ دیا فرما اَلَا اِنَّ النَّاسَ قَدْ سَلَّوْ سُمَّ رَاقَدُوْ کہ لوگوں نے تو نماز پڑھ لی اور سو گئے یعنی مدینہ منورہ میں جو باقی مساجد میں نمازی تھے انہوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاتٍ مَنْ تَذَرْتُمُ السَّلَاتَ اور تم جو مسجد نبی شریف میں نمازِ عشاء کے انتظار میں اتنے گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہو تو تم یہ سارے جو وقت جتنا بھی گزرا ہے یہ سارا وقت تمہارا نماز میں ہی گزرا ہے کیونکہ انتظارِ نماز میں گزرا ہے تو انتظارِ صلات بھی صلات ہے تو اب یہ یعنی ادھر رات آج ہی گزر چکی ہے اور ادھر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم کا سلسلہ جاری ہے ایسے ہی رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس کے بعد والے حصے میں بھی فجر سے پہلے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نین سے اٹھے ہیں تو وہ لمحہ بھی تعلیم کا لمحہ قرار پایا ہے جس طرح کے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرتِ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں جو صحیح بخاری شریف میں ہے استعقض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات علیلہ تن ایک رات کو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے فقالا سبحان اللہ ماذا انزل اللیلت من الفتن وماذا فتح من الخزائن آپ نے فرمایا سبحان اللہ اور اس کے بعد فرمایا آج کی رات کتنے فتنیں اترے ہیں اور آج کی رات میری امت کے لئے کتنے خزانیں کھول دیے گئے ہیں ایکیزو شواہبات الحجر حجروں والی یعنی ازواجِ متحرات کے بارے میں کہ ان کو بھی جگہ دو کہ وہ اٹھ کے عبادت کریں اب یہ بھی موقع تعلیم کا موقع قرار پایا جو عام لوگوں کے لحاظ سے غفلت کا موقع ہوتا ہے کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے ہیں تو یہ بیداری یعنی سرکار کے یہ چند لفظ جو ہیں دنیا کے علوم کی درجنوں کتابیں سینکڑوں جلدیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انکشافات فرما رہے تھے اور اس وقت کے حالات کے لحاظ سے اور قیامت تک جو امت کو ضرورت تھی اس کے لحاظ سے گفتگو فرما رہے تھے ایسے یہ مثلا رات کے دو حصے گزر چکے ہیں ایک حصہ باقی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی معلم ہیں جامع ترمزی میں حدیث شریف موجود ہے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذہبا صلوصا لیلی کہ جب رات کے دو سلس گزر جاتے تھے یعنی مجموعی طور پر غروب کے بعد طلوع صبح صادق تک جتنا ٹائم ہے اس میں سے دو حصے جب گزر جاتے تھے اور تیسرا حصہ باقی رہ جاتا تھا تو قامہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے اور اس وقت بھی آپ درست دیتے تھے یعنی لوگوں سے گفتگو میں یا ایوہ الناس اذکر اللہ اذکر اللہ اے لوگو اللہ کا ذکر کرو اے لوگو اللہ کا ذکر کرو یعنی دو حصے رات گزر چکی ہے اور تیسرا حصہ باقی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنی طرف سے تعلیم کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں ایسے زخیرہ حدیث سے یعنی ہر ہر لمحے کے لحاظ سے ہر موسم میں وہ گرمی ہو یا سردی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادائے تعلیم جو ہے اس کے مناظر موجود ہیں ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مکان جس کے یہ شایان شان ہے کہ وہاں تعلیم دی جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکان کو بھی یہ شرح بخشا یعنی آپ معلم ہیں دارِ ارکم میں معلم ہیں مسجدِ حرام میں معلم ہیں منا مزدلفہ عرفات میں معلم ہیں بدر اہد ہنین میں یعنی حضر اور سفر میں یہ یعنی مکان کے لحاظ سے جس طرح زمان کے لحاظ سے آپ کا معلم ہونا عام ہے ایسے ہی مکان کے لحاظ سے بھی آپ کے معلم ہونے کے واضح گوائیاں موجود ہیں یعنی یہ صرف ایک خیالی بات نہیں بلکہ حقیقت میں ایسے خطبات ہر جگہ کے لحاظ سے موجود ہیں مثلا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مسجدِ نبوی شریف میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو امام بخاری نے پورا باب لکھا باب ذکر العلمی والفتیہ فی المسجد فتوہ دینا اور تعلیم دینا مسجد کے اندر اور اس کے علاوہ مثلا منا میں ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر بن ناس کہتے ہیں کہ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوِدَائِ بِمِنَا لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ کہ لوگ اپنا اپنا سوال لے کر کھڑے تھے سرکار درمیان میں ٹھہرے ہوئے تھے اور لوگوں کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے یعنی منا کے میدان میں بھی گویا کے کلاس لگی ہوئی تھی اور تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی تھی ایسے ہی سفر کے مختلف جو روایات ہیں ان کے اندر مختلف مواقع جو ہیں ان کی تعلیم کی احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں پھر جس طرح مردوں کے لیے بار بار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ایسے ہی خواتین کے لیے بھی الہدہ تعلیم کا احتمام کیا حدیث حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری شریف میں ہے جات امرات الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون آئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ بہت سی خواتین کی نمائنگی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ خواتین نے اپنا مطالبہ انہیں دے کر بھیجا فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہب الرجال بے حدیث کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ مرد جو ہیں وہ کسرت سے آپ کی گفتگو سنتے ہیں تو وہ حدیثیں یاد کر لیتے ہیں اور ہمیں موقع نہیں ملتا فجعل لنا من نفس کا یومن نعتی کا فی ہے تو ایک پورا دن ہمیں بھی دے دیں ہمارا ایک دن جو ہے وہ معین فرما دیں کہ اس دن میں ہم آپ کے پاس آئیں تعلیمونا ممع علمک اللہ جو رب نے آپ کو پڑھایا ہے آپ اس سے ہمیں پڑھا دیں اس خاتون نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ جو تھا باقی خواتی اس کے لحاظ سے بات کی اور پھر باقاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹائم دیا اور فرما اجتماعنا فی مکان قضا و قضا فلان مکان میں فلان دن تم ساری اکٹھی ہو جاؤ تو پھر فاجتماعنا وہ اکٹھی ہو گئیں فَأَتَاهُنَّا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَعَلَّمَهُنَّا مِمَّا عَلَّمَهُلَّا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو رب نے سرکار کو پڑھایا تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی درست دیا تو یعنی یہ رجال کی ہی صرف تعلیم نہیں بلکہ نساء کی بھی تعلیم تھی اور پھر رجال میں بھی وہ بچے ہیں وہ قریب البلوغ ہیں وہ ادھیر عمر کے ہیں وہ بڑے ہیں یعنی سب کو یہ ایسی درست گاتی کہ جہاں یعنی عمر کی کوئی قید نہیں تھی بلکہ جو جس عمر میں بھی آ رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تعلیم دے رہے تھے اور پھر یعنی ایک ایک محفل میں جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کا شرف ملا تو بعد والے کروڑوں کتابوں سے بھی وہ نہیں پا سکتے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چند لمحوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عطا کر دیا جاتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریس کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں اپنے اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور جو مختلف وفود آتے تھے ان کو اور جو بددو دور دراز سے آ جاتے تھے ہر ایک کیم ویار کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے محضوظ فرماتے تھے اہل کے لحاظ سے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتی ہیں عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ اَقُولَ اِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اب حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں تو وہاں بھی یعنی تعلیم کا سلسلہ جاری کیا عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ تعلیم دی اَنْ اَقُولَ اِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ کہ جب مغرب کی اذان پڑھی جائے تو اس وقت میں یہ کلمات پڑھوں ان کو تعلیم دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آگے بتائیں اور چلتے چلتے پوری امت تک یہ بات پہنچے کہ جب اذانِ مغرب ہو رہی ہو اس وقت یہ کلمات پڑھے جائیں کون سے اللہم اَذَانِ اَقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَحَارِكَ اے اللہ یہ تیری رات کا آ جانے کا وقت ہے اور تیرے دن کا پشت پھیرنے کا وقت ہے اقبال ہے کسی کا آنا یعنی وہ اس لیے جو آگے وصول کرنے والے ہوں وہ پھر استقبال ان کے لیے بولا جاتا ہے اور ادبار ہے پیٹ پھیرنا کہ دن جو ہے وہ تو جا رہا ہے اور رات آ رہی ہے وَأَسْوَاتُ دُعَاتِكَ اور یہ تیرے جو دائی ہیں تیری طرف سے دعوت دینے والے ہی علی السلام ہی علی الفلام یہ تیرے دعوت دینے والوں کی آوازیں گونج رہی ہیں فَغْفِرْ لِي اے اللہ مجھے بخش دے یعنی یہ حوالہ دے کر کہ رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے اور ازان کی آوازیں گونج رہی ہیں ایسے میں اے اللہ تُو میری بخش فرما یعنی یہ اہم ترین وظیفہ دن کے اختتام پر اور رات کے آنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لحاظ سے بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں رب سے مانگوں تو کیا مانگوں اور کیسے مانگوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیہ تم اللہ سے آفیت کا سوال کرو ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے کو بھی تعلیم دی مثلا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو اور یہ بہت سی احادیث ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کو اس کی تعلیم دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو صاحب ہیں سفر میں ان کے لیے بھی ہزاروں ایسی احادیث ہیں پھر نوجوانوں کے لحاظ سے مستقل حدیثیں ہیں حضرت مالک بن حویرس کہتے ہیں اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقیقاً رحیماً سرکار بڑے رحم دل تھے فَلَمَّا ظَنَّا أَنَّنَا قَدْ اشْتَحِينَ أَحْلَنَا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں پیچھے گھر کا خیال بھی آ رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِرْجِو اِلَا اَحْلِكُم اپنے گھروں کو چلے جاؤ فَأَقِيمُ فِيهِم اور وہاں جا کر قیام کرو یعنی جس شہر سے تم آئے ہو وَعَلِّمُوْهُم اور جو تم نے بیس دنوں میں مجھ سے پڑھا ہے یہ جا کے ان کو سکھاؤ وَمُرُوْهُم اور انہیں جا کر نماز کا حکم دو وَسَلُّو كَمَا رَائِتُمُونِ اُسَلِّ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ایسے ہی تم خود بھی نماز پڑھو اور ان کو جا کر تعلیم دو فَإِدَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُوَزِّن لَكُم اَحَدُكُم جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو ایک تم میں سے ازان پڑھے وَلِيَ اُمَّكُم اَكْبَرُكُم جو تم میں سے سب سے بڑے ہیں وہ جماعت کرائیں تو یہ اب ایک گروپ تھا نوجوانوں کا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی اور وہ پھر آگے ہزاروں لوگوں کے لئے مؤلم جا کر بنے اور چند دنوں میں یعنی جو انہوں نے سیکھا اس کے لحاظ سے اپنے علاقے میں جا کر انہوں نے اللہ کے فضل سے انقلاب برپا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی علوم جب اتنے ہیں کہ الرحمن علم القرآن لیکن بوسری طرف یعنی اگر کوئی بالکل انپڑ آ گیا ہے تو سرکار نے اسے بھی علم دیا ہے یعنی یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے پڑھنے کے لیے تو اتنی پہلے صلاحیت ہونی چاہیے اور تم بالکل جو ہے وہ انپڑ ہو یہاں تک کہ جب بددو آتے تھے تو سرکار ان کو بھی تعلیم دیتے تھے امام مسلم نے یہ لکھا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں جا عربی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بددو آ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتا علم نی کلاما اقولہو کہ آپ مجھے کوئی ورد وظیفہ بتائیں کوئی کلام جو میں پڑھا کروں آپ مجھے بتائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات اس بددو کے لیے ارشاد فرمائے قالا تو بددو بددو ہونے کے باوجود یعنی اتنا ذہین تھا انہوں نے یہ کہا فہا اولائل ربی یہ تو ہو گئے میرے رب کے لیے یعنی اس میں اللہ کی تعریف ہے مجھے اس میں کیا ملے گا یعنی مجھے تو وہ کلمات بھی بتا دوں جو دعائیہ کلمات ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی میں پڑھوں گا اس میں اللہ کی شان کا بیان ہے فمالی میرے لیے کیا ہے قال قل اللہم مغفر لی ورحم نی وہدنی ورزق نی تم یہ پڑھو اپنے لیے اللہم مغفر لی کہ اللہ میری بخشش فرما ورحم نی مجھ ورزق نی مجھ رزق دے تو یہ یعنی چار مختلف چیزیں اس کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو یہ تعلیم کے مختلف زاویے ہیں اس میں جو نو مسلم لوگ تھے ان کے لیے سپیشل وقت تھا تعلیم کا یعنی ان کی طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مستقل توجہ فرماتے تھے یعنی ایک تو صحابہ ہیں جو صفہ پہ رہتے ہیں اور وہ پہلے جتنا قرآن اتر چکا ہے سارا پڑ چکے ہیں ان کے لیے نئی آیات کا سبق ہے اور جو نئے آتے ہیں جو ابی دارہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک ایک بندے کو علیدہ علیدہ ٹائم دے کر انہیں پھر اس سلسلہ میں متباہر علم کا بہر ناپیدا کنار جو ہے وہ بنا دیتے تھے امام مسلم نے اس سلسلہ میں یہ لکھا ہے ایک بندہ کوئی بندہ بھی یعنی جب اسلام لاتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز کی تعلیم دیتے تھے یعنی کلمے کے بعد نماز کی سمہ آمارہ پھر حکم دیتے تھے این یدعو بہا اولائل کلمات کہ وہ ان کلمات کو پڑھ کے اپنے لئے دعا کرے اللہم مغفر لی ورحم نی وحدنی وعافنی ورزقنی کہ اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پہ رحم کر مجھے ہدایت دے اور مجھے آفیت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما تعلیم کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفقت کا پہلو غالب رہتا تھا یعنی طلبہ پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے دوران یعنی مختلف لوگوں کے بارے میں جو بات چل رہی ہوتی تھی اسی بات سے آگے بات بڑھاتے ہوئے بہت سے خزان علم کی عطا فرما دیتے تھے مثلا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کا تذکرہ صحابہ کر رہے تھے سرکار کے پاس کہ حضرت سعید بڑے غیرت مند ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھ سے بھی بڑا غیرت والا ہے اور پھر آگے جو ہے اس پر طویل گفتگو کی جب یہ سوال پیدا ہوا کہ غیرت تو انسانی رشتوں کی وجہ سے ہوتی ہے تو اللہ تو رشتوں سے پاک ہے اللہ کی غیرت کیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی غیرت یہ ہے کہ اس کی حدود کا احترام ہو جو اس نے حدیں بنائی ہیں ان حدوں کو پیش نظر رکھا جائے اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ اللہ کے بندے سترے رہیں یہ اللہ کی غیرت ہے کہ اس نے فعاشی اور یعنی فعاشی کو حرام کیا ہے تو اس طرح یعنی ایک بات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے یعنی ایسی ہزاروں حدیثیں ہیں جو اس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں تعلیم میں طلباء کی حوصلہ فضائی اور بالخصوص جو نئے آئے ہیں پڑھنے کے لئے ان کو مرحبہ کہنا خوش حمدید کہنا یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم ہونے کے اوصاف اور کمالات میں سے ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان مرادی وہ کہتے ہیں کہ جب اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وَهُوَ فِي المسجد مُتَّقِن عَلَا بُرْدِ اللہ احمر آپ اپنی سرخدھاروں والی چادر پر ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے فَقُلْتُو يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنِّ جِئْتُ اَطْلُبُ الْعِلْم کہ میں علم کے لیے آیا ہوں علم طلب کرنے کے لیے آیا ہوں يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا جواب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا فرمایا مرحبا بِطالِبِ العِلْم طالب علم میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خوش آمدید کہنے میں ہی یہ علم بھی دے دیا فرما اِنَّ طالب العِلْمِ لَتَخُفُهُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِ حتیحہ کہ طالب علم جب آتا ہے تو فرشتے اپنے پروں سے اس کو ڈامپ لیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں وہ علیہ دا حدیث ہے تو حفو کا مطلب یہ ہے کہ اردگر جو ہے وہ فرشتے اس کے اپنے پر کر لیتے ہیں اس کے سر پر رحمت کے پر جو ہے وہ تان لیتے ہیں اور یہاں تک کہ پر اوپر تانتے تانتے آسمانوں تک یعنی فرشتے اس کے لیے رحمت کا احتمام کرتے ہیں اتنا یعنی اس کے آنے کے لحاظ سے اعزاز ہوتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ حکم دیا کہ میرے بعد تمہارے پاس لوگ پڑھنے آئیں گے جس وقت تمہارے پاس لوگ پڑھنے آئیں تو تم نے یہ کہنا ہے مرحبا طالب العلم کہ اے طالب علم میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں یعنی ہر ہر صحابی کو یہ حکم دیا کہ جو تابی تمہارے پاس آئیں گے تو تم نے ان کو تعلیم دینی ہے اور ان کو خوش آمدید کہنا ہے یعنی یہ تھا کہ قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ جاری رہے اور جو گھر سے پڑھنے کے لیے نکلا ہے جن کے پاس آئے تو وہ آگے ماتھے پہ شکر نہ ڈالیں بلکہ فراخ دلی سے ان کو قبول کریں اور فراخ دلی سے ان کو مرحبہ کہیں اور ان کو تعلیم دیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانِ معلمیت کے اندر یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے دوران یعنی مختصر سی ضرب جو عام مار کے تو انداز میں نہیں لیکن جنجوڑنے کے لحاظ سے اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی آپ کے انداز تدریس کے اندر موجود تھا اس سلسلہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یمن جاتے ہوئے جب سرکار نے مجھے یمن کا قاضی بنایا تو میں نے کہا کہ آپ مجھے بیج تو رہے ہیں لیکن میں تو جانتا ہی نہیں کہ فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں تو دارابہ صدری بے یادے ہی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے میرے سینے پر ضرب لگائی اور ساتھ جو ہے میرے لیے دعا کی تو کہتے ہیں ما شکقت فی قضائن بینہ اسنین یعنی مجھے کبھی بھی کبھی بھی کسی بڑے سے بڑے کیس میں ساری زندگی شک گزرائی نہیں کہ اتنا یعنی علم فوراً میرے سامنے اجاگر ہو جاتا تھا اس ضرب اور دعا کی وجہ سے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم عطا کیا ہم نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے جو جمعہ کو شاہ نے مولا علی کانفرنس کی اس میں تفصیل کے ساتھ دیگر بھی اس سے منسلک چیزیں بیان کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدریس میں باقاعدہ جو متعلم تھا ان پر ان کو رہرسل کروائی جاتی تھی ان سے سوال کر کے یعنی طولہ باق کی ذہنی وسط کے لیے اور ان کے اندر تفکر کی صلاحیت کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ باقاعدہ سوال کے شکل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر کے اور پھر اس کے بعد کافی ٹائم دے کے اور اگلا مرحلات پھر بیان کرتے تھے تاکہ توجہ بھی خوب ہو جائے اور جو جواب دے سکتا ہے اس کے لحاظ سے پھر اس کی حوصلہ فضائی بھی ہو یعنی یہ سوال کرنا عدم علم کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ شوق پیدا کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسا کیا جاتا تھا بخاری شریف میں یہ حدیث بار بار آئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے یعنی وہ پت جھڑ میں خزا میں اس کے پتے نہیں جھڑتے اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے یعنی جس طرح مسلمان جو ہے یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزا لا الہ الا اللہ کہ مسلمان کبھی بھی خزا رسیدہ نہیں ہوتا ہر وقت ہی مسلمان بہار میں ہوتا ہے تو وہ مسلمان کی مثل ہے فحد سونی ماہیہ بتاؤ وہ کون صد رخت ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صحابہ کو یہ دعوت دی اب سارے صحابہ اس سلسلہ میں فواقع ناسو فی شجر البوادی لوگ بیٹھے تھے وہاں تھے مگر خیال سب کے جنگلوں میں شہراؤں میں مختلف جو نہروں کے کنارے یا جہاں بھی درخت ہوتے ہیں سب کے خیال وہاں تلاش کر رہے تھے کہ یہ کون سا درخت ہو سکتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں کہتے ہیں واقع فی نفسی انہا نخلاتو میرے دل میں جواب آ گیا کہ یہ ایک خجور ہے جس کے پتے نہیں گلتے اور پھر اس کی مثال یعنی وہ صدا بہار ہے اور آگے پھر انسان کی مماسل بھی ہے جیسے انسان کا سر کٹ جائے تو نہیں بچتا اس کا سر کٹ جائے تو پھر وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور بھی اس کی بہت سی مماسلتیں پیش کی گئی ہیں حدیث میں کہتے ہیں میرے دل میں تو آ گیا فستحیئی تو لیکن مجھے حیاء آئی کہ جب میرے ابا جی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے کبار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ میں حیاء محسوس کر رہا تھا کہ میں کیسے بتاؤں اور یہ تھا کہ پھر میرا جواب پتہ نہیں صحیح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ صحابہ سوچتے رہے پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ماہیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ وہ کون سا درخت ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنا کلاس میں جو صحابہ پاس بیٹھے تھے یعنی ان کو سوچنے کی دعوت دینا اور اس میں پھر آگے یعنی بہت سی حکمتیں بہت سے آفاق کھلتے تھے علم حکمت کے جب گھر گئے تو یعنی حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے اباجی سے کہا کہ مجھے تو جواب یہ جواب اس وقت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پہلے دے دیتے تو میرے لئے یہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوتا کہ میرے بیٹے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گفتگو کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبق دہرانے کا بھی موقع دیتے تھے یعنی جو اہم امور تھے ان میں پڑھا کے پھر فرماتے تھے کہ اب تم کہو ہمارے جو اساسزہ ان میں سے علامہ عطام عمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ جن کے پاس بندہ ناچیز نے بھی پڑھا اور ہمارے جتنے بڑے بڑے مدرسین گزرے ہیں یا اس وقت وہ بلواستہ یا بلاواستہ ان سے فیض یافتہ ہیں ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جو تقریر کرنے کے بعد فرماتے تھے کہ اب تم کہو جو میں نے کہا ہے تو یعنی تعالی علم جب تک پورے کا پورا سہی کہنی لیتا تھا تو پھر سبق آگے نہیں چلتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے یہ ماخوز ہے اور اس سلسلہ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 نماز والا وضو پھر تم دائیں پہلو پہ سو جاؤ اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو یہ حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ 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 سلم تعلیم دے رہے تھے دعا یہ اللہ اسلم تو وجی علی کا میں وَفَوَّتُ اَمْرِ اِلَيْكَ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا وَالْجَأْتُ زَهْرِ اِلَيْكَ میں نے اپنی پشت تیری پناہ میں دے دی رغبتوں ورہبہ اِلَيْكَ تیرا ہی ڈر ہے اور تیری طرف ہی مجھے شوق ہے لا ملجا ولا منجا من کا سوائے تیرے کوئی نہیں بچا سکتا تو ہی میری پناہ ہے اَلَّهُمَّ اَمَنْتُ بِكِتَابِكَ اَلَّهُمَّ میں تیری کتاب پر ایمان لائی اللہ جو تُو نے نازل کی وَبِنَبِيِّكَ اللہ ارسل تا اور میں تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے پڑھایا تو اس کا فائدہ یہ بتایا فَإِمْ مُتَّمِمْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَلْفِطْرَةِ یعنی اگر تم اسی رات فوت ہو گئے چونکہ نین نصف موت ہے اور ہو سکتا ہے کہ سونے کے دوران پوری موت آ جائے تو یہ دعا پڑھ کہ اگر تم سوئے ہوئے ہوگے تو پھر تم فطرت اسلام پر رخصت ہو جاؤ گے اور یعنی یہ ہوگا کہ گویا کلمہ پڑھتے پڑھتے تمہاری روح نکل گئی ہے حضرت برا بن عزب کہتے ہیں جب یہ بات مکمل ہوئی تو میں نے اس کو دہرانہ شروع کر دیا یعنی جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا فَرَدَتُّهَ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رددتو کا مطلب یہاں یہ نہیں کہ میں نے رد کیا اس کا مطلب ہے میں نے دہرایا میں نے یہ کلمات جس طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھے ایسے ہی میں نے بھی یہ کلمات پڑھے کہتے ہیں کہ جس وقت میں فَلَمَّا بَلَغْتُو جہاں پہنچا اللہم آمَنْتُو بِكِتَابِكَ اللَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ تو میں نے بِنَبِيِّكَ جگہ میں نے کہا وَبِرَسُولِكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ تو یعنی اتنا فرق و معمولی سا لفظوں میں آ گیا کہ میں نے لفظ نبی کی جگہ لفظ رسول بول دیا حالانکہ سرکار نبی بھی ہیں سرکار رسول بھی ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرما اللَّذِي أَرْسَلْتَ یعنی میں نے جو لفظ بولے وہی تم نے بولنے ہیں یعنی اتنی بھی تبدیلی جو ہے وہ نہیں کرنے دی اور یعنی اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حدیث کے لحاظ سے یعنی کتنا احتیاط کا معاملہ تھا اور کس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایک ایک لفظ دلایا تو یہاں یعنی جو انداز تدریس ہے کہ شاگر سے کہلوانا اور پھر اس کا جب وہ کہہ رہا ہو دھیان سے سننا اور وہ اگر غلطی کرے تو اس کی اصلاح کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریس اور تعلیم کے اندر یہ انداز بھی موجود تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے باز صحابہ کو باز علوم کے ساتھ مختص کر رکھا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باز مواقع پر وقت کے لحاظ سے بھی یعنی تخصیص فرماتے تھے یعنی اجمالاً یہ ہے کہ ویسے تو مساوات کا حکم ہے اور مساوات صرف اسلام میں یہ ہے یعنی باقی جو ہیں مذاہب وہ مساوات کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مساوات نہیں اور اسلام کے اندر پھر مساوات ایک وسیع مضمون ہے یعنی مساوات کا اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ سب کو ایک جیسا کرنے میں ان کی صلاحیت بھی دیکھی جائے مثلا عام جو دنیا میں کوئی حکیم یا طبیب ہے ڈاکٹر ہے وہ بھی جب علاج کرتا ہے مثلا ایک ہی بیماری کے دو مریض ہیں اور ایک مریض نوجوان ہے اور دوسرا بوڑا ہے اب کہا جائے کہ تو انہیں مساوات یہ کرنی ہے تو وہ دیس گھی والی دوائی جو نوجوان کو دے رہا ہے وہی اس لاغر کو دے گا تو مساوات اس کو الٹی پر جائے گی تو اس طرح یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے اندر ویسے تو مساوات ہے کہ یہاں امیر کا بیٹا ہو یا غریب کا بیٹا ہو وہ اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں گے اور اسی بنیاد پر یعنی مختلف بادشاہوں کی علماء سے مخالفت بھی ہوتی رہی کہ جب وہ کہتے تھے ہمارے بیٹوں کو الادہ پڑھاؤ تو انہوں نے کہا نہیں یہاں تو سب نے کٹھے بیٹھ کے پڑھنا ہے لیکن جب صلاحیت کی بات ہو تو اس میں پھر بعض کو بعض علوم کے ساتھ خاص کیا جا سکتا ہے اور اس میں بہتری ہے باقی بعض کی جن کو نہیں دیا گیا اور یہ پھر مساوات کے منافی نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ حضرت معاز بن جبل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا معاز بن جبل اے معاز بن جبل تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسادئیک یعنی تین بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاز فرمایا اور آگے پھر وہ بولتے ہیں تو سرکار نے اور کوئی گفتگو نہیں فرمائی بلکہ انہیں ہی پھر فرمائے یا معاز جب تین بار مکمل ہو گیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے یہ حدیث ان کو بتائی اب سواری پر یعنی وہ ہی ساتھ ہیں اور وہ ہی آواز سن رہے ہیں سرکار نبوی شریف میں پھر بھی معلم ہیں میدان جنگ میں پھر بھی معلم ہیں تو سرکار نے فرما ما من احد یشہدو اللہ الہ اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقا من قلب ہی اللہ حرم اللہ علی ناب جس بندے نے بھی صدق دل سے میرا کلمہ پڑھ لیا وہ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی انہو نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفہ لا اخبرو بہن ناس کیا یہ میں دوسرے لوگوں کو بھی نہ بتا دوں جا کے فیست اب شروع وہ بھی خوش ہو جائیں یعنی بڑی قسمت ہے ہماری کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور جو کلمہ پڑھتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے تو میں سب کو ہی بتا دوں تاکہ سارے خوش ہو جائیں جو آپ نے مجھے بتایا ہے میں ان کو بھی بتاؤں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اوروں کو نہ بتاؤ ازئین یت تا کلو پھر وہ تقیہ کر جائیں گے یعنی تجھے تو میں نے بتا دیا کہ تمہارا میار یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تم میں غفلت نہیں آئے گی کہ جب کلمہ پڑھنے سے جنتی ہیں تو پھر نواز تھوڑی بھی ہے تو روزے نہ بھی رکھیں یا اس طرح کیا کوئی خیال نہیں آئے گا لیکن کئی ایسے ہیں کہ جو اس وجہ سے ان میں سستی آسکتی ہے اور غفلت آسکتی ہے تو اس واسطے یعنی اب یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باطن ہے صحابہ کا اس وقت جو کلمہ پڑھ چکے ہیں کہ کس کو کس طرح کی ڈوز دینی ہے اور کس صورتحال میں کون عظم کر سکتا ہے یا کون حکمت پوری سمجھتکتا ہے یا کس کو اسی بات سے نقصان ہو سکتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر یعنی بعض کو بعض اخبار کے ساتھ علوم کے ساتھ خاص بھی فرماتے تھے تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا معلم آج کا مدرس اس کے چیز کا علم جو ہر طالب علم حضم نہیں کر سکتا تو وہ خاص لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ کوئی ویسے کسی اکیزہ دشمنی نہ ہو کے فلان کو نہ پتا چلے وہ تو پھر ظلم قرار پائے گا لیکن جو حکمت جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آگے اب ہمیں کیسے پتا چلا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا حضرت مواز بن جبل کو کہ بتانے کسی کو نہیں تو پھر یہ ہم تک بات کیسے پہنچی تو حضرت مواز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ کہ حضرت مواز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی تو کسی کو نہیں بتایا لیکن جب وسال کا وقت آیا تو پھر اس ڈر سے کہ کہیں دین کا یہ حصہ میں ساتھ لے کے ہی دفن نہ ہو جاؤں تو پھر گناہ ہوگا کہ دین چھپایا اس بنیاد پر انہوں نے پھر آخری وقت یہ بات دے دی اور اس میں پھر یہ کہ پڑھانے والے آگے جب پڑھائیں تو یہ بتائیں کہ یہ کلمہ اس کی وجہ سے جنت ملتی ہے لیکن مطلب اس کا یہ ہے اس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا وہ جنتی ہے تو حضرت ابوزار غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَكْ اگرچہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ زانی بھی ہو چور بھی ہو تو پھر بھی جنتی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما وَإِن زَنَا وَإِن سَرَكْ اگرچہ وہ زنا کرے چوری کرے وہ جنتی ہے تو تیسری وہ پھر پوچھ رہے تھے پھر پوچھ رہے تھے یعنی عجیب لگ رہا تھا حضرت ابوزار غفاری رضی اللہ عنہ کو کہ اتنا بڑا جرم بھی کرے اور پھر جنتی بھی ہو یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد تھی وہ ذہن میں نہیں آ رہی تھی جب تیسری بار انہوں نے کہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما وَإِن رَاغِمَ أَنفُ أَبِ ذَرٍ دَخَلَ الجنَّة اگرچہ ابو ذر کی ناک پہ مٹی بھی لگ جائے وہ تو جنت چلا جائے گا یعنی جس نے کلمہ پڑھا تو مطلب کیا تھا کہ کلمہ پڑھنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا یعنی یا تو رب چاہے تو گناہوں کی سزا کے بغیر اسے جنت میں بھیج دے اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا یا پھر کوئی سفارش اس کی کرے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر رب ذو جرال اس کو سزا دی یہ بغیر جنت بھیج دے یا پھر کچھ بھی نہ ہو وہ جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا لے کر سترہ ہو کر پھر بھی یقیناً جنت میں چلا جائے گا یعنی بالاخر وہ جنتی ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا تو ایسے ہی اس حدیث کا بھی مطلب ہے مگر جو آہستہ آہستہ یعنی رائپ وزڈم کی طرف امت جا رہی تھی تو اس بنیاد پر سرکار نے فرمایا کہ آپ جس طرح اس کو سمجھ لوگے ہر ایک اس طرح ابھی نہیں سمجھے گا تو انہوں نے پھر ساری زندگی تو اس پہرہ دیا کسی کو نہیں بتایا اور پھر آخری بے عمل نہ ہو جائے کہ جب کلمہ پڑھنے سے جنت مل جانی ہے تو پھر ہم باقی کیوں محنت کریں مشکت کیوں کریں باقی عبادتیں کیوں کریں تو یہ پھر ان کو ساتھ جو اس کا مطلب ہے کہ عذاب ہو سکتا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے کہ بل آخر جنت میں اس نے جانا ہے چونکہ جس نے کلمہ نہیں پڑا وہ دائمی جانمی ہے اور جس نے کلمہ پڑا ہے اس نے بل آخر جنت میں ضرور داخل ہونا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سوال کا بھی حق دیا گیا تھا یعنی جس وقت ہمیشہ جو سوال ہے وہ طالب علم صحیح سوال کر سکتا ڈسکو پہلے پڑا ہوا یاد ہو اور آگے کوئی بات آ جائے اس کے خلاف بظاہر تو پھر اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگے تو یہ ہمیں پڑھاتے رہے ہو اور آج یہ پڑھا دیا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی بارہا اس سلسلہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے سوالات ہیں اور ان سوالات میں بڑی الجنوں کا جواب دیا گیا اور یعنی ایسے سوالات ہیں کہ اگر سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا مثال کے طور پر وہ نہ پوچھتی تو باد والوں کے لئے کوئی رستہ نہ ہوتا ان جوابات کے لحاظ مثال کے طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جس کا بھی حساب ہوگا اس کو عذاب ہوگا حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا یہ تو قرآن نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کا حساب بڑا آسان ہوگا تو آسان کا مطلب انہیں عذاب نہیں ہوگا اور آپ ادھر یہ فرما رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب ہوگا اس کو عذاب ہوگا تو اگر عذاب ہوگا تو یہ مطلب نہ تو تنقید ہوتا تھا اور نہ یہ کہ میں مانتی نہیں یا جو بھی سوال کر رہا یہ ہوتا تھا کہ ہے یہ ایسے ہی جیسے آپ نے فرما اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہمیں اس کی وجہ معلوم نہیں ہو رہی تو آپ اس کی وجہ بتا دیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ یہ جو دونوں مقامات سچے ہیں من ہو سبا اس میں جو ہو سبا ہے یہاں حساب کا معنی اور ہے اور فصوفا یحاس ابو حساب یسیرہ وہاں حساب کا معنی اور ہے دو معنی کیا ہیں فرما ایک ہے عرض یعنی پیش ہونا دوسرا ہے منقشہ یعنی ہر ہر گڑی کے بارے میں سوال ہونا یعنی فلان دن فلان رات جلوت خلوت تو جو عرض ہے اس کے لحاظ سے قرآن مجید میں بتایا گیا کہ ایمان والوں کے لحاظ سے وہ جن کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال ہے تو ان کے لئے آسانی ہوگی کہ حساب یعنی کیس لگنے کے لحاظ سے پیش ہونے کے لحاظ سے انہیں بڑی آسانی ہوگی لیکن جب آگے منقشہ ہوگا تو پھر یعنی آگے جو کامیابی ہے وہ اللہ کے فضل سے ہی ہے کیونکہ ہر ہر گھڑی ہر لمحے کے لحاظ سے جب پوچھا جائے گا تو کوئی نہ کوئی غفلت کا لمحہ یا اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بن سکتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دے کر جواب دینے والوں کو بھی تعلیم دے دی کہ ایک ہی طرح کے لفظ دونوں جگہ آگئے ہیں تو پھر یہاں دو قسمیں بنے گی اور ایک قسم ایک جگہ پہ مراد ہے دوسری قسم دوسری جگہ پہ مراد ہے اور اس طرح کر کے تطبیق ہوگی کے دونوں باتیں سچی ہیں کہ عرض حساب میں یعنی پیش ہونا اس کی آسانی کا ذکر کیا گیا قرآن مجید میں اور باقی مناقشہ کے ہر ہر بات کے لحاظ سے جب جواب دینا پڑے گا تو اس کے لحاظ سے پھر ہے اُز زبا اگرچہ وہ از زبا یہی ہو کہ اس وقت تھوڑا پسینہ آ جائے اگرچہ وہ از زبا یہی ہو کہ اس وقت اللہ کے جلال اور روب کی بنیاد پر وہ مقربین سہم جائیں لیکن فرمایا کہ منحو زبا از زبا جس میں یعنی از زبا میں بھی تعویل ہے اور پھر دوسرے جواب میں از زبا میں بھی تعویل ہے اس طرح یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت معلم یہ ایک جلک ہم نے مختلف احادیث اور آیات سے پیش کی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين